آج سپریم کورٹ میں اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اچانک پی ٹی آئی کے رہنما شوقت بسرا سپریم کورٹ کیوں پہنچے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں قرآن پاک کیوں اٹھایا ہوا تھا تو آج اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے آج سپریم کورٹ میں آٹھ فروری کے انتخابات کل ادم قرار دینے کے لیے علی خان کی درخواست پر سماعت ہوئی چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے تاہم درخواست گزار علی خان جو ہیں وہ بیرون ملک بھاگ چکے تھے اس وجہ سے وہ آج سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس کیس کی تو سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا تھا کہ درخواست گزار علی خان کو ہر صورت سپریم کورٹ پیش کیا جائے اور انہوں نے درخواست واپس لینے کی جو استعدا کی تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے قدیشتہ سماعت پر مسترد کر دی تھی اور یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ متعلقہ ایسے جو درخواست گزار علی خان جو کہ ڈی ایچ اے کے رہائشی ہیں اسلامباد کے ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے اور وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا کیونکہ درخواست گزار علی خان نے اپنی درخواست میں خود کو برگیڈیا ریٹائر لکھا تھا آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت کو بتایا گیا کہ درخواست گزار سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ درخواست جو بارہ فروری کو دائر کی گئی تھی اور اگلے ہفتے ہی سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی تو آئندہ سماعت سے قبل ہی جنہی تیرہ فروری کو ہی درخواست گزار نے درخواست واپس لینے کی صدا کر دی تھی جس پر چیف جسر پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سپریم کورٹ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ درخواست دائر کریں اور پھر درخواست کی پیروین نہ کریں اور درخواست واپس لینے کی صدا کر دیں چیف جسر پاکستان نے کہا کہ ہمیں بھی ایک ای میل جو ہے وہ موصول ہوئی ہے درخواست گزار کی جانب سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سترہ فروری کو بیرون ملک چلے گئے تھے انہوں نے دوہا سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر اس وقت وہ بہرین میں موجود ہیں اور چیف جسر پاکستان نے کہا کہ تمام سفری دستاویزات بھی درخواست گزارنے لگائی ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اور ون وی ٹکٹ جو ہے وہ کرایا گیا ہے ریٹرن ٹکٹ بھی نہیں کرایا گیا چیف جسر پاکستان نے کہا کہ ریٹرن ٹکٹ ویسے لوگ کراتے ہیں کیونکہ یہ سستہ پڑتا ہے تو درخواست گزار نے ون وی ٹکٹ کیوں کرایا یہ عجیب بات ہے کیا کوئی سادش تو نہیں ہے اس ملک کے خلاف کوئی سادش تو نہیں کی جا رہی یا آئینی اداروں کے خلاف کہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جائے اور پھر درخواست گزار ہی ملک سے بھاگ جائے اور کوئی بھی تحقیقات نہ ہوں چیف جسر پاکستان نے ایڈیشنر ٹانی جنرل کو روسترم پر طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ریاست نے اس حوالے سے کوئی تحقیقات کی ہیں جس پر ایڈیشنر ٹانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقات جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور معلومات جو ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق درخواست گزار جو ہیں وہ سابق برگیڈیر ہیں اور ان کا جو ہے کوٹ ماشل بھی ان کا ہو چکا ہے دوہزار بارہ میں ان کا کوٹ ماشل ہوا تھا اور ان کو سزا بھی سنائی گئی تھی اور پانچ سال کی سزا سنائی گئی تھی علی خان کو جس نے سپریم کوٹ میں درخواست دائر کی کہ انتخابات کل ادم قرار دیے جائیں جس پر چیف جسر پاکستان نے کہا تو ایسا شخص جس کا کوٹ ماشل بھی ہو چکا ہے اور وہ سپریم کوٹ میں آکے پبلسٹی سٹنٹ کرتا ہے اپنی ذاتی تشہیر کرتا ہے اور میڈیا کو اپنی درخواست جاری کر دیتا ہے اور خبریں چلواتا ہے اور پھر باہر بھاگ جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے جس پر سپریم کوٹ نے صدر سپریم کوٹ بار شہزار شوکت کو بھی روسترم پر بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ وہ کیا تجویز دیتے ہیں کہ درخواست گزار کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے کیا کاروائی ہونی چاہیے جس پر شہزار شوکت نے عدالت کو بتایا کہ میری تجویز یہ ہے کہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی جائے اور کم از کم دس لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی درخواست گزار کو کیا جانا چاہیے جب یہ اس کیس کی سواد جاری تھی تو اسی دوران اچانک ہی پی ٹی آئی کے جو رہنمہ ہے شوکت بسرا وہ روسترم پر آئے اور چیف ویسر پاکستان نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ علی خان کے وکیل ہیں اس کیس میں جس وقت شوکت بسرا نے کہا کہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کیس میں فریق ہوں لیکن میں کچھ عام باتیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سپریم کورٹ جو ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس لیے میں پیش ہوا ہوں میں قرآن پاک بھی اپنے ساتھ لائیا ہوں اور عدالت کے سامنے سچ بات کروں گا جس پر چیف ویسر پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ یہاں پر تقریر نہ کریں آپ نہ تو اس کیس میں فریق ہیں اور نہ ہی آپ وکیل ہیں ترخواد گزار کے تو آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو نہیں سنیں گے شوکت بسرا کے بار بار اسرار پر کہ میں نے ہر صورت بات کرنی ہے اور عدالت کو کچھ باتیں بتانی ہیں اس پر چیف جسر پاکستان سخت برہم ہو گئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ ابھی خاموش نہ ہوئے اور اپنی سیڈ پر نہ بیٹھے تو ہم آپ کا ایک تو لائسنس مصول کرنے کے لیے بار کونسل کو لکھیں گے اور دوسرا آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی سیڈ پر تشریف رکھیں جس کے بعد شوکت بسرا اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کمرہ عدالت میں اور صدر سپریم کورٹ بار شہدہ شوکت سے چیف جسر پاکستان نے مقالمہ کیا کہ آپ خود شوکت بسرا کے خلاف کاروائی کریں گے یا پھر ہم کاروائی کریں کیونکہ شوکت بسرا نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں تو کیا سپریم کورٹ بار اب ان کے خلاف کاروائی کرے گی یا پھر ہم اپنا حکم جاری کریں جس پر صدر سپریم کورٹ بار شہدہ شوکت نے صدا کی کہ سپریم کورٹ اپنے حکم نامے میں شوکت بسرا سے متعلق ابزرویشن نہ دے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ دیگر جو متعلقہ بار کونسلز ہیں ان سے مشاورت کے بعد شوکت بسرا کے خلاف کاروائی کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کو دیکھ لے گی جس کے بعد عدالت نے شوکت بسرا کا معاملہ نمٹا دیا اور عدالت کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے اس پر شوکت بسرا باہر جا کر بات نہیں کریں گے اگر شوکت بسرا نے کوئی بات کی تو پھر عدالت جو ہے ان کے خلاف کاروائی بھی کر سکتی ہے جبکہ عدالت نے دوبارہ انتخابات کل عدم قرار دینے کی جو درخواست تھی اس پر سماج شروع کی اور ایڈیشن اٹانی جنرل کو کہا کہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ایسے شخص کو دیکھا جائے اس کی تحقیقات کی جائیں کہ وہ کون ہے کیوں وہ انتخابات کل عدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں لا رہا ہے سپریم کورٹ کے نوٹس کرنے کے بعد حکومت نے تحقیقات کی ہیں اور یہ پتہ لگایا ہے کہ وہ ان کا درخواست گزار کا کورٹ ماشل ہو چکا ہے تو یہ میں چند ہی آئین ادارے بچے ہیں جن میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ اور ایک دو اور ادارہ ہے اور انہی اداروں کی ساکھ جو ہے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیوے سر پاکستان نے کہا کہ اس طرح کی درخواستیں دائر کر کے سپریم کورٹ کی تزہیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آئینی اداروں کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ کہ ملکی مفاد کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے چیوے سر پاکستان نے کہا کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے کیا یہ سازش تو نہیں ہے اس میں درخواست گزار آتا ہے درخواست دائر کرتا ہے اور اگلے ہی دن درخواست واپس لینے کی صدا کی جاتی ہے وہ درخواست جب سماعت کیلئے مقرر ہوتی ہے تو درخواست گزار بیرون ملک بھاگ جاتا ہے تو کیا پوری دنیا میں اس ملک کی پاکستان کی جگ ہسائی کی جا رہی ہے اس طرح کا ہم نے راستہ روکنا ہوگا اس طرح کی درخواستوں کا اور چیوے سر پاکستان نے کہا کہ ہمارے اداروں کو کمزور کیا گیا ہے ہمارے آئینی اداروں کو اور ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ادارے ہم آئینی ادارے جو ہیں وہ کمزور رہیں تو موجودہ جو درخواست ہے وہ بھی پبلسٹی سٹنٹ ہے اور ذاتی تشیر کے لیے دائر کی گئی ہے جس سے آئینی اداروں کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی ہم اس طرح کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی آئندہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی اگر درخواست دائر کی گئی تو ان کی خلاف ان اشخاص کے خلاف جو ذابط کی کاروائی ہے وہ بھی کی جائے گی جس کے بعد عدالت نے تجویز مانگی صدر سپریم کورٹ باہر سے کہ آپ درخواست گزار کے ساتھ کیا کاروائی کی جائے جس پر صدر سپریم کورٹ باہر نے بتایا کہ کہ درخواست گزار کو دس لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے اور درخواست خارج کر دی جائے عدالت نے پھر آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ لکھوایا جس میں درخواست انتخابات کردم قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ خارج کی گئی ہے اور درخواست گزار کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا گیا ہے اور عدالت نے واضح کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی درخواستیں اگر سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تو ان کے اشخاص کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جو اس طرح کی درخواستیں دائر کر کے ملک سے بھاگ جائیں گے